نہیں ہے کہ جب سیاستدانوں کا یا بیورکریٹس کا یا جاگیرداروں کا اعتصاب کیا جائے تو ہمارے فوجیوں کو استثناء دے دیا جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ میں گزارش کروں گا اپنی فوجی ادارے سے اور جنرل راہیل شریف سے بالخصوص کہ آغاز اس کا ہم سے ہی کریں اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے کیونکہ میرے اوپر بھی بہت الزامات ہیں میرے سے آغاز کریں اور میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اس ملک کے لیے کہ میں اس کے اوپر جان دوں گا وہ قسم ساکت نہیں ہوئی میرے ریٹائر ہونے کے بعد تو آج اگر میری جان دینے سے بات بن سکتی ہو تو مجھے اس سے بہتر اور کوئی نام مل نہیں سکتا اس لیے میں نے یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ میرا اعتصاب شروع کریں اور ہمارے وہ تمام جو بلیک شیپ یا جو کاری بیڑے ہیں ہماری صفوں کے اندر ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل نہیں جنرلوں نے بہت ہاتھ مارے ہیں لمبے لمبے ان کو سب کو بیچ میں لائیں چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبریز پیس کا ہماری تنظیم کا ممبری کیوں نہ ہو اور کئی ایسے ہیں جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو بھی بے شک پکڑیں ہماری طرف سے کوئی اتراز نہیں آئے گا اور ہم انقریب ایک ریولوشن بھی بھیجیں گے جس کے اوپر کہیں گے کہ ہم نے کوئی اتراز نہیں اگر کوئی ہماری تنظیم کا ممبر اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور یہ پوچھا جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر تم چادر کہاں سے تمہیں اتنی ملی کہ تمہارا کمیز بن جاتی تم لمبے آدمی ہو بیت المال سے تو ایک چادر ملی تھی آپ سب سے پوچھیں حمید گل سے پوچھیں آپ کسی اور ایکس وائی زیڈ جرنیل سے پوچھیں یہ تمہارا گھر یہ تمہارا انلے تللے یہ تمہارا زندگی گزارنے کا انداز یہ جسٹیفائی کر دو کہ کہاں سے آئے گا اور اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو وہ کے سرکار ضبط کریں اور اس کو پھانسی چڑھائیں یا جو بھی اس کو سزا دینا چاہتے ہیں چاہیں کہلیں آپ اس کے لئے آپ کا خزانہ بار جائے گا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کو اس حکومت کو کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کے لئے راستے بہت